سوطان ملعونان سبحان اللہ جب خوشی آتی ہے تو میوزک میوزک کا لفظ حدیث میں ہے مزمار بانسوری جب خوشی آتی ہے تو آدمی گانوں میں لگ جاتا ہے خوشیوں میں لگ جاتا ہے عیش میں لگتا ہے اور اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور سارے قرآن کی آیتوں کو بھی بھول جاتا ہے سبحان اللہ یہ انسان کا معمول ہے ہاں کچھ اللہ کے بندے ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں خود اللہ فرماتا ہے وہ بڑے تھوڑے ہیں وہ بہت تھوڑے مختصر سے ہیں مگر مجیریٹی ایسی ہے اکثریت ایسی ہے جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور جب اللہ نے کہا ہے تو اللہ نے صحیح کہا ہے بھولا کے زندگی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کس نے کیا غلطیاں کی ہیں تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں آدمی بھولتا ہے اور جب غم آتا ہے پریشانی آتی ہے خرانی مجید کی ایک آیت تمہارے سامنے پڑھتا ہوں آدمی کیا کرتا ہے خرانی مجید کہتا ہے فَذُو دُعَائِنْ عَرِيْز فَذُو دُعَائِنْ عَرِيْز وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيْز یہ اللہ کا کلام ہے کیا بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے لمبی دعا مانگتا ہے کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ دعا نہیں مانگتا فَذُو دُعَائِنْ عَرِيْز لمبی دعائیں ہم دیکھتے ہیں رو رہا ہے گر گرہ رہا ہے ہچکیاں لے رہا ہے راتوں میں اٹھ رہا ہے پریشان ہے مگر کب یہ جب پریشانی آتی ہے ہمارا رب کہتا ہے اللہ اکبر فَذُو دُعَائِنْ عَرِيْز یہ لمبی چھوڑی دعاوں میں لگ جاتا ہے پھر اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَ عَلَى الْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِ اور جب اس کی دعاوں کو دیکھ کر اس کے پریشانی کو دیکھ کر میں اس پر انام کرتا ہوں میں اس کی زندگی کو بدل دیتا ہوں ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی دعا ہی نہیں کیا اس موضوع کو قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے ایک جگہ پہ نہیں ایسا ہو جاتا ہے وَنَعَابِ جَانِبِ قرآن کا کہتا ہے اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے اللہ اکبر اس کے چلنے کا انداز بات کرنے کا انداز وَنَعَابِ جَانِبِ اپنے بازوں کو ہلانے کا انداز وہ بدل ہی جاتا ہے جب اسے خوشی ملتی ہے